اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کہتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام گھروادیں خیر وافیت سے ہوں اللہ پاک ان کے تمام پریشانی ختم فرما دیں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سرد کی جتنی بھی پریشانی ہیں تکلیفیں ہیں یا آپ کرزے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا کوئی گھرےڑو بریشانی ہیں اللہ پاک اس کو ختم کر دیں آمین سم آمین جب کوئی کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو جو غیب کی دعا ہوتی ہیں تو اللہ پاک اس شخص کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو کسی بہن بھائی کے لیے غیب کی دعا مانگتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ جب میں آمین کہا کروں تو آپ بھی آمین کہہ دیا کریں تاکہ جتنے بھی سننے والے بہن بھائی ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانی ختم کر دیں کیونکہ جب فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے بات تو اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کا اپنا جو ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں آج کا جو عمل ہے بہت نایاب ہے بہت ہی پیارا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے جو پہلے یا ہیو یا قیوم کا عمل آپ کو بتایا تھا وہ خاص کر لیڈیز بینوں نے بہت پسند کیا مجھے بہت خوشی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی عمل بتانا چاہتی ہوں تاکہ جس سے آپ بہت آسانی تسخیر کر سکیں دیکھیں جب آپ کو واویہ سی بات ہے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کی طریقے آتے ہیں کئی جو طریقے بکنے بیٹھنے گا یہ آپ بہت نمازی پریزی ہیں یہ اللہ پاک کی طرف زیادہ رجوع ہیں تو یہ اللہ پاک کی نایاب مخلوق ہیں تو پھر یہ بھی آپ لوگوں سے بہت پیار کرنے لگ بکتی ہیں کیونکہ شرف المخلوقات ہیں ہم ٹھیک ہے ہم سے ہر اللہ پاک کی جو مخلوقیں بہت پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں آپ کی آتے ہیں آپ کا اخلاق پسند گاتا تو وہ بہر بہر آپ کی پاس آتا ہے تو میرا یہ مطلعات کا عمل جو پہلے مطلق کے دوستی کرنے کے طرح طریقے سے ہیں یا ان کو حاضر کرنے سے کے طریقے سے ہیں بجائے ان کو تسخیر کرنے سے یا ان کو تکلیخ دینے سے تو پہلے ان کو حاضر کر کے ان سے بات کریں تو پھر وہ اپنے خود ہی آپ کے ساتھ تسخیر ہو جائیں گے بلکہ اوگ بھی جتنے اچھا اخلاق آپ کے ساتھ ہوگا اتنے ہی لوگ یہ اتنے ہی موقع دریں گے آپ کے پاس پاس ہوں گی یہ میں اس بات کی میں درنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا اخلاق ٹھیک ہے اور آپ کے جو ہے نیت نمازی ترہیزی اور آپ کی قوت ارادی یہ تین چار چیزیں ملا کر جو ایک عزت بنتی ہے تو وہ ان کو بسند ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا مقلات کو حقی آتے آپ کا اٹھنے بیٹھنا آپ اللہ وقت کے لئے کتنا ذکر کرتے ہیں یہ کتنی نماز کرتے ہیں کتنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے عدب کرتے ہیں اخلاق جو ان سے ہے آپ کا کیسا ہے دوسروں کو پریشانت ہو نہیں کرتے تکلیت ہو میں کہتی ہے پوری پوری جماعت مقلات کی انسان کے باز حاضر میں لگ جاتی ہے جس کو دنیا کی کسی شئے سے کوئی غزن ہوتا ہے سوائے اللہ کی ذات سے تا تو اللہ یہ جو مسخلوق ہے اس کو تصحیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خطبہ خودی ایک طفعہ جب آپ کو یہ مقلات کو حاصل کر لیں گے آپ کو در ختم ہو جائے گا جب یہ چھوٹی سی چیز کے پر نظر آئیں گے تو آپ کا در ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے خوب ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہسانی ہوگی اسے کے ساتھ آج کا جو معامل ہے کیونکہ چونکہ میں آپ کا معامل بتا رہی ہوں اس میں زکاعت نہیں یہ اتنی مشکل زکاعت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی لفظ ہیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے یہ کر کے دیکھیں امید کرتے ہوں کہ آپ ایک سے دو دو چلے آپ کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے بجائے آپ بڑی بڑی چلے کریں بڑی بڑی چیزوں کو تصحیر کریں میں عمل آپ کو بتا دوں گے آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو جنات کے بھی عمل بتاؤں گے لیکن ہم سب میں یا میرے مدرسے والوں میں ٹھیک ہے ہم سب میں من کر یہی بات سوچی ہے کہ پہلے آپ کو بکلاب کی حاضری کرنا سکھائیں پریوڑ کی حاضری کرنا سکھائیں کہ حاضر کیا سکھیا جاتا ہے تصحیر پھر آہستہ سے خود پا خود کرنے آجے جب آپ کے دل سے ان کا ڈر ختم ہو جائے گا جب وہ آپ کو اچھے لگیں گے وہ آپ کے پاس آنا جانا شروع کر دیں گے تو خود پا خود ہی لوگ وہ آپ کے پاس رہنا شروع کر دیں گے تصحیر ہونا شروع کر دیں گے یہ میرا ایک مطلب ہے آپ کے لئے ایک تجربان والے ٹھیک ہے یا میری طرح سے آپ کو ایک تحفیٰ کے طور پر ایک تغام ہے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے میں آج جو آپ کو عمل بتا رہی ہوں تو یہ بہت نایاب عمل ہے دو لفظوں کا عمل ہے یا فتہ ہو یا لطیف ہو یا زبر یا فا زبرتہ فتہ زبرتہ یا فتہ خاپش ہو یا فتہ ہو یا زبر یا لام زبر اللہ توانزر یا تیف یا لطیف ہو ٹھیک ہے یہ دو لفظ ہیں انشاءاللہ میں نے ہجے کر کے بھی بتا دیا ہے تو آپ کو بہت سانی سمجھا دی ہوگی ٹھیک ہے یا فتہ ہو یا لطیف ہو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نو چندی جمعیرات کو یہ عمل شروع کرنا ہے کیونکہ نو چندی جمعیرات بہت بے برکت ہوتی ہے اس دن ضرور شروع کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نو چندی جمعیرات کو آپ نے جب نو چندی جمعیرات کا اگر آپ کو نہیں پتا تو پلیس پہلے میری وہ نو چندی جمعیرات والے ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائیں گا آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی مٹھائی سفید کلے جیسے بلفی ہوگی رس گلے ہوگی سفید ہوں بس ٹھیک ہے سفید لاکے آپ نے اس کو اس کے پر نیاز دلوانی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے دعائی خیار کریں ہمارے صحابہ اکرام کیلئے دعائی خیار کریں ٹھیک ہے پھر بزرگوں کیلئے دعائی خیار کریں پھر مقلات کے لئے مقلات کے نیاز دلائیں پھر ان کے لئے دعائی خیار کریں ٹھیک ہے تو پھر دیکھئے گا آپ کا عمل کتنا بلند اور بالا تر ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے نو چندی جمعیرات کو آپ نے اپنے عمل شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور صرف اسم الہی یا لطیفو کی ذکات ادا کریں پہلے ٹھیک ہے آپ نے اسم الہی یا لطیفو ٹھیک ہے پہلے آپ اس کی ذکات ادا کریں دو سو دو سو چھپن مرتبہ ٹھیک ہے یا دو سو چھپن کر لیں یا دو سو پینسٹ کر لیں دونوں میں سے ایک آپ کر لیں ٹھیک ہے دو سو پینسٹ کر لیں تاکہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا پانچ پینسٹھ ٹھیک ہے دو سو دو ہنڈرڈ سکسٹی فائیف ٹھیک ہے دو سو پینسٹھ مرتبہ آپ نے رزانہ عشاء کی نماز فرضوں کی نماز کی ادائی کی یہ بات آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ سن دیں اور پھر پھر پتر بعد میں پڑھیں گے صرف پانچ دنوں کی الحمدللہ اللہ کے حکم سے پانچ دنوں کی اس موقع کی تسخیر کی زکاعت ہے ٹھیک ہے ان بزرگوں کی زکاعت ہے فقط اور جگہ کی پبندی بہت خیال رکھئے گا جھومنے نے آپ کو اگربتی مطلب اسی مقلات کی حاصلات کی پریوں کی بتائی ہے پلیز وہ اگربتی ضرور جلائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور مقلات حاضر ہو جائیں گے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ نہیں آپ جلانا چاہتے اگربتی آپ کے پاس نہیں ہے تو مثلا عام اگربتی گیارہ عام اگربتی گیارہ آپ نے دہکانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عدد گیارہ ہے تو اس لئے گیارہ مرتبہ کا جو درود عبرہیمی ہے وہ بھی بہت بالاد ہوئے ہیں تو دونوں آپ نے اول آخر دوشی پہلنا ہے گیارہ یارہ مرتبہ اور یہاں لطیفوں کی زکاعت ادا کرنی ہے دو سو پینسٹ مرتبہ ساٹھ پانچ پینسٹ صرف پانچ یوم تک بلا ناغہ آپ نے یہ کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک ہے فور نہ کرنا بہت جائے گا اول آخر دوشی پہلے گا اور بیچ میں آپ نے یا لطیفوں کا ورد کرنا ہے جیسے یا لطیف ہو 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 ٹھیک ہے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود عبر پانچ جائیں اُس کا سالسہ پانچ جائیں پھر انشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے اچھا ایک اور میری بات ہمیشہ یاد رکھا کریں جب ہم آپ کو کہیں اجازت لے لیں ٹھیک ہے تو اجازت کا ضرور آپ پلیس کہا کریں تاکہ دعا کی جائے آپ کے لئے ٹھیک ہے میں نے اجازت کے ایک دو طریقے ایسے پہلی بھی بتائیں ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا میں چلے میں ایک ویڈیو ایسی اپلوڈ کرتی ہوں جس کے اپر اجازت کے بارے میں میں نے پھر والد صاحب سے بات کی تھی کہ آپ سب لوگ باہر رہتے ہو کوئی بھائی ہیں میرے کافی سارے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن آؤٹ آف کنٹری میں رہ کر وہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ذکات ادا کریں ہم آپ سے کیسے اجازت چاہیں ہم کس طرح لے تو میرے پیارے بھائیوں میں نے اپنے بارے سب سے بات کی تھی تو امید کرتی ہوں کہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ میں ذکات کے بارے میں ضرور پتاؤں گی وہ لازمین لازمین آپ دیکھ لیجئے گا اس میں ذکات کا ادا کا طریقہ ہے تو آپ کو جب ہم سے اجازت کی بھی ضرور نہیں بس وہ عمل کیجئے گا آپ کے ذکات ادا ہو جائے گی اپنے امید کی طرف آتے ہیں یہ میرے ان بھائیوں کے لئے پیغام تھا جو باہر رہتے ہیں ملک سے ٹھیک ہے ان بھائیوں کے لئے پیغام ہے تو اب عمل کی طرف آتے ہیں پھر سنتے پر نہیں ہے آپ نے پھر پر نہیں ہے ٹھیک ہے اور پائن دن تک ہی عمل کرنا ہے وقت اور جگہ کی میں نے پہلے بھی جیسے کہا ہے وقت کی جگہ کی پبندی پاک صاف عدابی حاضرات بہت بلند ہیں شرائط میں نے وقلات کے بہت اچھے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی سن لیں عدابی حاضرات بھی راز بانے ایک دفعہ سن لیں تاکہ آپ کو پتا ہوں عدابی حاضرات کا مطلب کیا ہے عدابی حاضرات کیوں ضروری ہے عدابی حاضرات پلیز ضرور سنیں میں کہتے ہوں بہت آپ کے جو ہے عملیات میں ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے ضرور بان اچھا آپ نے جب زکانتہ بابا کر رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو یہ اوپر سکرین پر نقش چل کر آیا آپ نے یہ لکھ کرنا کسی بچے کو ٹھیک ہے بچہ سات سات سے چھوڑا سال کی عمر میں ہو بچی ہو بچہ ہو ٹھیک ہے آپ نے جو یہ سکرین پر چل رہا ہے اس میں جو کالے کلر کا خانہ ہے ٹھیک ہے بلیک کلر کا ہے اس کے اندر آپ نے حاضرات کی سیاہی لگانی ہے ٹھیک ہے کالے کلر یہ جو کالا رہا ہوا ہے اس میں حاضرات کی آپ سیاہی لگائیں گے ٹھیک ہے جو اس کے پر لکھا گیا ہے عربی کا لفظ یا ہجے لفظ لکھا گیا ہے وہ بھی آپ نے اس کے پر رومی ہنتی والا اس کو بھی کاؤٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ لازمی لکھنا ہے اور پھر ہلکا سے اس کے پر غلاب کا خالیس غلاب کا آپ نے اتر لگا دینا ہے اور بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ آبو آپ اس کو اندر دیکھتے رہو اور آپ نے پڑھ پڑھ کے پہلے دروشی پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے لازمی جب بچے کے دروشی آپ پڑھائی کریں گے تو اول آخر دروشی بھی آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے جب آپ دروشی پڑھیں گے اور ساتھ میں بیج میں آپ نے پڑھنا ہے یا فتح ہو یا لطیف ہو یا فتح ہو یا لطیف ہو ٹھیک ہے آپ میں یہ پڑھنا ہے جب جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو اگر آپ یا لطیف ہو کی لطیف ہو بھی پڑھتے رہیں گے یا لطیف ہو یا لطیف ہو ٹھیک ہے اول آخر دروشی فلسمن پڑھ لیجئے گا اور بچے کے پر پھوٹ میں آتے جائیں گے اور بچے سے پوچھتے جائیں گے کہ سیاہ خانے میں روشنی ہوئی ہے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیسری مرتبہ پہ ضرور ضرور روشنی ہو جائیں گے الحمدللہ کیونکہ آپ نے زکاة ادا کر دی ہے اس سے پھر ان جو موکل حاضر ہوں گے جو بزرگ موکل ہوں گے ان کو بہت آپ سلام کریں ٹھیک ہے ان سے بہت کریں سو فیصد آپ کو جو بہت آپ پوچھو گے جیسا کام آپ پوچھو گے جو کھو گے ضرور آپ کو ڈرنے کا ہوئی ہونی ہے خوف نہ کیجئے خود نہ سوں گے بزرگ لوگ ہیں ٹھیک ہے ان سے ڈرنے کا کیونکہ یہ نور کی ہیں وہ بزرگ ہیں ٹھیک ہے یہ پریشان نہیں کرتے بچوں کو بھی پریشان نہیں کرتے اگر آپ بڑے ہیں تو اگر آپ نے خود تر اپری ادایگی کرنی ہے یہ اپنے خود تر عمل کرنا ہے تو آپ نے کمس کم تین چلے تین چلے لازمیں کٹیں نو چند جو میرے رات کو آپ شروع کریں ٹھیک ہے پانچ دن تک آپ عمل کریں ٹھیک ہے تو پہلے آپ ایسا کیجئے کہ پہلے ایک چلے جو آپ نے کیا ہے مغیب کا وہی ٹائم ہے آپ مقلات کی حاضرات کریں گے یا لطیفوں کی مقل کی تو جب آپ اللہ کرے پہلے چلے میں آپ کو حاضرات نصیب ہو جائے تاکہ آپ کی قوت ارادی اتنی بلند ہو کہ آپ کی پہلے ہی حاضرات کی جو ہے آپ کو مل جائے پہلی دفعہ میں ٹھیک ہے اچھا ایک اور مجھے بیچ میں بات یہاں دا گئی ہے مجھے بہت سے لگے نے کہا ہے کہ قوت ارادی کی جو آپ نے آیات بتائی ہے وہ کون سی ہے میں آخر میں لازمان آپ کو قوت ارادی کی اس ویڈیو کے آخر میں آیات بھی بتا دوں گی ٹھیک ہے یہ جو نقش چل جا ہے وہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا آپ نے لازمان ہی حالتیف ہوگی جو موقع ہیں ان کے دائرے میں ہی بکارے کلر کے دائرے میں ہی نظر آئیں گے آپ صفیات قابس کے تو یہ نقش لکھ لیجئے تحریر کر لیجئے جیسے جیسا لکھا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ تحریر کریں گے الحمدللہ آپ کو جرور حاضرات نظر آ جائیں گے لیکن کہ اگر آپ ان سے دعا بھی کروائیں گے تو جو دعا آپ کروائیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اسی کے ساتھ میں جو آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو قوت عردی کہ میں آیات بتاؤں گی تو سن لے ایک اور سے یا خادی یا خبیر یا لطیف یا علم الغیوب یا خادی یا خبیر یا لطیف یا علم الغیوب یا حادی یا خبیر یا لطیف یا علم الغیوب کیونکہ یہ قوت عردی کی خود خوبصورت آیات ہیں تو آپ نے بھی لازم قوت عردی اپنے اندر پیدا کرنی ہے جب بھی آپ امیاد کے دنیا میں آنے لگو یا ملکر میں شروع کرو تو ایک ہفتہ پہلے یہ آیات ہر وقت ویرد میں رکھو تو دعاقہ دل مصبوط ہو جائے گا دل مصبوط تو آپ نمازی پہنیں گے تو دل آپ دل کے روحانیت آپ ایک پہ تمیشہ راجواد رکھئے گا جیسے ہم قرآن پا پکتے ہیں جیسے ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں قرآن اندر بہت اللہ پاک کی در اس نعمت ہے کہ روحانیت جاگتی ہے وہ قوت ارادی اور روحانیت ہے آج یہ میں آپ پہلے کبھی کسی نے دکھئے ہوگا لیکن قوت ارادی اور روحانیت جو آپ اللہ کے کلام سی نماز سے قرآن پاک سے اور ناد باک سے ٹھیک ہے جیسے آپ سنتے ہیں تو آپ جیسے آپ کے ٹھوٹی کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو جھر جھر نسوس ہوتی ہے وہ قوت ارادی اور روحانیت ہوتی ہے اس کے ساتھ میری ویڈیو لبی اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے اور میری چانل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے امید کرتی ہوں کہ آپ میرے یہ والا عمل بہت زیادہ بسند آئے گا آپ کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ہے پانچ دن کامیابی ہے میری چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں تاکہ اور دکھی دلوں کی پریشان بہن بھائیوں کی مدد ہو سکی بسم اللہ حقی شروع اللہ کرام جو نہ عید رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر کو اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گی پریشانی ان کے قریب نہ آئے اور تمام اللہ بھائی ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو انوان شروع کرتی یہ جو وقاظ صاحب ہے بھائی وقاظ آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازم سننے آپ نے ہزار تو مجھے کہ جادو اس یہ کہا ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ جائفل ایک عدر بڑی حریر ایک عدر رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں عدہ چٹان سرما سیا حس ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل حس ضرورت یہ دو نام میں ایک نام لے لیجئے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دنوں میں ایک آس تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی کچھ ملی کا تیل لی 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 لیکن بہتر یہ با و کار سہ کے لی ارنڈ کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں جائفل ایک ادت بڑی حریر ایک ادت رائی آدھا چٹان سرما سیا حس ضرورت ارنڈ کا تیل حس ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں جیس گاڑا سرما تیار ہو جاتے گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتے بس وہ سرما حس ضرورت جتنا سرما اس کے اندر ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حس لگائی جتنا اتنا ہی سرما ڈال نہیں تو کہنا دونے ایک جتنا ڈالنے دونے سب چیزوں کو مجھ کر اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالے ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چھٹان جو ہوگی تو اتنا سرما ڈال بڑی بڑی جائیں گی تو اتنا ہی سرما ڈال دیجئے کالا سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو ڈال دیجئے آرنٹ کا تیر اس کے مرح پھر دیجئے نہ زیادہ پتلا بنائی گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کازل بنائی ایسا بنائی دیجئے اور تباہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل حدیر چھولنا سیار ڈال ٹھیک اور اس کے اندر آرنٹ کا تیل ملا کر کازل بنائی بس حاضرات کی جادوی سیائی تیار ہے اس کے ساتھ آپ حاضرات بہو کاظرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی بنجائش نہیں ہے سیائی میں نے اپنا بہت صدق یاد رکھیں گا یاد میں آپ حاضرات کی صحیح ممتاز ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تیار کی جاتی ہے اجازت دیجئے اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے چاہر کچھ کنیمہ شیئر کیجئے کمیرس کیجئے گا مجھے پتہ میں بیات بنائیں یا نہیں بنائیں یا صحیح بنائیں یا نہیں بنائیں کہ اجازت دی اپنا کاری شاہ اللہ حافظ اعوذ باللہ من شکریہ رکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیو اور میرے پیارے سسکرائب دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کی اعلیت سے ہوں گے اور اللہ بات آپ پہ تمام پریشانی کو ختم کریں آمین سم اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھے لگ رہی ہوں اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں میں پہلی بھائیو نے کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ پری بھی بہت آسان ہے جو میں آپ بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کے ہیں تو کیا ہی مزائقہ ہو کی پر میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیو بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بزاہت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے آج 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 اور جنات پری مقلات کی سی ہی بتائی سے سی ہی کی سی بن کی ہے کاجل بتائی کاجل کی تیار ہوتا ہے تو مطنتی سے کاجل تھا اگر آپ پول آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخون پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصور اور کتنا آلہ دسم کا ہو گا اور آپ کو کوئی بھی اتنی بیویلہ پریشان ہمیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات موقعات حاضرات کے جو عمل میں آپ کو بتاؤ گی کہ بہت بلند اور آلہ قسم ہوگی اس حاضرات مقلات پری جن حمز مقناط اس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقناط اس لوگ کچھے کھینجتا ہے اس سے جلے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں جاہا آپ کو حاضرات کی اور بہت اچھی راپی کے لئے آپ کی فائدے کے لئے کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی ہی دکھائے ہوگا کہ آپ عدو اندر مش با فران کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا اگر گتن ٹھیک یا جیسے صفوق ہوتا اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے غربتیں جلائیں ان کی غربتیں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مرد دہن جو گھر میں پوٹ ہرکر ٹھوٹی تقلی میں سیب ہوتی وہ اتنی کی اگر بھٹی کہاں سے خرید کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بہت تو اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یہ وہ شخص جو باہی میند بتا ہو کہاں سے کوئی نہیں گی یہ موش کو زیادران اور یہ انبر کی خوش بہے کہاں سے بھٹی کر لائے انبر موش زیادران اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آخر لیے ترہیں تب بھی کم ہیں ان کی خوش بھٹی جو میں آپ کو اگر بتی یا جو میں آپ کو سکھ بتاؤ گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش زیادران اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برگر کر لگ ہے انشاءاللہ آج حاضرہ جنار کریم اکرام سے اپنے باس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بڑھتیں گے ویسے ستمس آپ کو سیلا لے تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بکتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزام تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دھکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سجلائیں دانیں آپ تک پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ سجلائیں جو نے کیا کرنا ہی جب بھی حاضرات کروانے ہو ایک کارجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنالیں اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتاویز ہوگا آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے آن لائن ویڈیو بھی چلتا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے جلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلان لیجئے سیاہ کاجر بچہ بتھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنال لیجئے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ یہ لیجئے گا تو وہ آپ میں لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے کھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں رکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر اگر بطی کا یہ تھوڑا سکھ سلگانا ہے تو کمرہ کھوڑی سے موٹن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاء کے کھوڑی سے دور سے حضرات روح ہیں مطل جن پری ہمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ مارکی جائیں یہ خوشبو دیوانے ہیں اگر سچ اچھا جائے تو یہ مطلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب خوشبو کمال کا ہے یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہین کرنے چاہتے ہملاد کی دنیا میں آجاتے پھر یہ سکو کبھی نہ بھول لے گا اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موٹھا کیا ناغل موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ میں لگا باعث ہوگئے اب دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کرتے ہوں آپ پھر میند رائے بھانا جائیں دوبارہ سنے نمبر ایک داہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساہ سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چال چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ بچے سوری میری کانٹنگ میں گلتی پر آگئے ہے تو نمبر یہ جائفل جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ دیکھ دولہ اور ستارہ چھوٹی نمبر ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری چیئے ایک دولہ انہی سگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور بائیس اکیس چھوٹی ایک دولہ اور بائیس چھوٹی سگر ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت ضرورتی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھ کر دی تی اس لئے میں نے چلے میں آپ کو بہت دی کیے گا اور اگر کی سمجھ نہیں آ رہی اگر کوئی چیز نہیں مل دی تو دوسرے پنسارے سے میرے جائیں کوشش کیجئے ایک تو پنسارے سے میرے جو 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 جتنی بھی چیز ملتے کوئی چیز کمی نہ ہو تو اج سام کم دائیس مل چاہی یہ بات یاد رکھیے میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی چلا دو پیپر کو اپنے بہت زیاد یاد رکھی گا دوائم میں یاد رکھی گا اور ایک اور بات آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکرائب کر نہ بھولیں دوائم میں یاد دکھئے گا اگر بات مال ہے آپ ایک وقت دینا آپ کو دوبارہ بنانی خطبہ دیا چاہیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی